ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو ایکسپوز فیکٹری انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مردے نے دنیا میں آ کر نہیں دیا لیکن انسان اس کا جواب جاننے کے لیے بے قرار رہتا ہے اس سوال کا جواب اسلامی روایت کے اندر کچھ اس طرح موجود ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کی روح اس دنیا اور مادی جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جس کو عالم برزق کہتے ہیں برزق کا مطلب ہے پردہ یعنی کہ دنیا اور آخرت سے پردہ برزق کے مقام پر دو اور مقام ہیں ایک کا نام علین ہے جہاں پر نیک اور پاک روحوں کو رکھا جاتا ہے اور دوسرے کا نام ساجین ہے جہاں پر بدکار اور کافی روحوں کو رکھا جاتا ہے قیامت تک یہ تمام روحیں یہاں پر رہیں گی اور قیامت کے دن حساب کتاب ہو جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے مقام یعنی کہ جنت اور جہنم میں اپنے عمل کے حساب سے داخل ہوں گی عالم برزق کی زندگی کیسی ہے یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں کیا کھاتے پیتے ہیں کیا دنیا کے معاملات کے بارے میں جان پاتے ہیں کیا دنیا میں مجود اپنے رشتہ داروں کو یہ کبھی یاد کرتے ہیں یہ بہت عام سوال ہے جو اس دنیا کے متعلق سن کر ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کہ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے موت کے بعد دنیا میں انسان کی روح کو قبر کے حساب کتاب کے لیے واپس بیجا جاتا ہے جس کے بعد اس کے عمل کے مطابق یا تو دو نورانی جنتی فرشتے اس کو لے کر آسمان میں عالم برزق کی طرف جاتے ہیں یا پھر آگ جیسی ڈرونی شکل کے دو فرشتے اس کو لے کر سجین کی طرف بڑھتے ہیں برزق میں سجین بہت پوری جگہ ہے اور بدکار روحوں کا ٹکانہ ہے اس لیے وہاں پر پہنچتے ہی قیامت کے حساب کتاب سے پہلے بدکار روحوں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے ان کو آگ کے بستر پر لٹایا جاتا ہے اور آگ میں پھینکا جاتا ہے اور بہت سارے دردناک عذاب شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہنمی روح کو ایک کھڑکی کے ذریعے اس کو جہنم میں وہ مقام دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس نے ہمیشہ رہنا ہے جبکہ علیم میں موجود نیک روحوں پر کوئی پبندی نہیں ہوتی وہ بلکل ایک باقی طرح خوبصورت جنت جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو ملتی ہیں اگر ان کے رشتہ دار مر کر علیم کے اندر پہنچتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو پچان کر بہت خوش ہو کر ملتی ہیں اور دنیا کے واقعات کو یاد کرتی ہیں اور آنے والی روح سے اپنے رشتہ داروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میری ماں میرا باپ میرا بیٹا میری بیٹی اور دنیا میں موجود میرے باقی رشتہ دار کیسے اور کس حال میں ہیں دوستو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار جو کہ مر گیا ہو ہمارے خواب میں آ کر اپنا حال یا کسی اور چیز کی خبر دیتا ہے جو کہ اسلامی واقعات سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد حضرت امام حسین کی قتل کی خبر دی جو کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دوپیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک خون کی بوتل ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے میں ان کو صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں اس کے علاوہ ایسے کئی واقعات کے اندر کسی کے مردہ رشتہ دار خواب میں آ کر کوئی خبر دیتے ہیں جو واقعی بعد میں سچ ثابت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم برزق کے اندر روحوں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر کسی کو بھی اپنے حال کی خبر دے سکیں نیک روحے اپنے رشتہ داروں کا علیم میں انتظار کرتی ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ ایک مسافر اپنے گھر والوں سے دور انکم ملنے کا انتظار کرتا ہے اور آپ کے گزرے ہوئے رشتہ دار دنیا کے اندر آپ کے حلاق کے بارے میں آنے والی روحوں سے سوال کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے مرنے والے رشتہ داروں کی روحے آپ کو یاد رکھتی ہیں ان روحوں کو دنیا کی سب باتیں اور سب ہی رشتہ دار یاد ہوتے ہیں تب ہی تو ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہاں پر نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء ولی اللہ شہیدوں کی روحے بھی ایک دوسرے سے مل کر باتیں کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سال کے وقت سورہ نسا کی آیت 69 کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام فرمایا یعنی کہ انبیاء شہید اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت خوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بیٹی کو بتایا کہ میری وفات کے بعد تو مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرو گی اور بلکل ایسا ہی ہوا کہ پورے چھ مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا دوستو عالم برزق میں نیک روحوں کو آپ کا یا ان کا خود کا ست کا جاریاں مثلا نیک اولاد یا کسی مال کو ایسی جگہ خرچ کرنا جو پوری انسانیت کا بلہ کر رہا ہو اور اسالے ثواب حدیہ اور توفہ کی صورت میں ان تک پہنچایا جاتا ہے مگر ان کی صورت کیا ہوتی ہے اور ان کو ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ہم کو معلوم نہیں ہے بس ہمیں یہ پتا ہے کہ بیجنے والے کا نام اس روح کو بتایا جاتا ہے کس نے اس کو بیجا اور کس صورت میں اس کے بعد اس روح کو کیا نعمت ملتی ہے اور ان کے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ اور ان کا رسول راضی ہو اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات نصیب کرے آمین دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بولے گا اور اپنی گائے کا اظہار نیچے دیئے گے کمنٹس بوکس میں ضرور کیجئے گا ملیں گے پھر اسی طرح کی ایک اور انٹرنسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے پھر اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ